موسیقی 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 دیا جائے لہٰذا کچھ لوگوں کو ایک آدھائی سے وقت اصول یاد آتے ہیں جبکہ اس وقت فراغ دلی سے پیش لے لینے ہوتے ہیں معاملہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی دیگر معاملوں میں مسلمانوں میں انتہا ہے کہ نفرت اداوت دیکھی جاتی ہے حالات تیزی سے بدلتے دیکھے جا رہے ہیں روزانہ زمین تنگ کر دی جاری ہے امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھی دنیا پرستی اور عائش پرستی میں مبتلا ہے بیٹیوں کے سر سے دپٹے کھیچے جارے کسی نہ کسی باہنے مسلم سماج کو کڑھ گرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ابھی اس معاشرے کو بہت ہی سمجھداری سے کام لینا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر محض اللہ کے لیے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر لانا ہوگا کبھی کبھی اہم بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر اتنا بحث کرتے ہیں کہ مانو حق اور باتل کے لڑائی ہو جبکہ باتل سے لڑنے کی ہمت ہمارے اندر آئی نہیں آج بھی ہمارے دل دوسرے بھائی کے لیے کینا کپڑ بگ سے بھرے ہوئے آخر ہم باتل سے اس وقت جیت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آج جس طرح مسلمان اپنی زندگی جی رہا ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ اللہ کی مدد کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ ذاتے ہوتے ہیں اور کچھ دائرے ہوتے ہیں جس میں ہماری زندگی کہیں پر بھی بیٹھتی بھی نظر نہیں ہے ورنہ اتنی زلط ہمارے مقدر میں کیوں ہوتی لہٰذا وسی نظریہ اور وسی قلب کرے اور معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے اب تو لوگوں میں جنازے میں شرکت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے پہلے کبھی گاؤں میں ماتم چھاہ رہتا تھا لیکن اگر غلی محلے میں کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے تو شرکت کرنا ناغوار گزر رہا ہے خیر آپ سے محبت بھائیچارے کو عام کرے پہلے والی محبت آخوت کو ہمارے درمیان پیوست کرے ورنہ تو تمہاری نسل کشی کے اعلان ہر روز ہو رہے ہیں اور تم ہو کے آج بھی ہمارے قبرستان میں جگہ نہیں کہتے ہوئے جھگڑتے پائے جارے ہو یہی افسوس کا مقام ہے اہم خبروں پر ایک نظر ہے بیلگام شہر کے سماجی خدمتگار یعنی منثور سید ہجاب معاملوں کو لے کر جدو جہد کر رہے ہیں انہوں نے عدالت میں عرض داخل کیوئے اور ان میڈیا والوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے ان میڈیا والوں پر جو ہجاب پہنے لڑکیوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جانبوچ کر ان کے سامنے کیمروں کو لے رہتے ہوئے ان کی ویڈیوز کو لے کر وائرل کرنے کی کوشش کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو ان تمام میڈیا والوں پر کاروائی کی مانگ کی ہے میں نے یہ حجاب کے سلسلے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آٹھ دس دن پہلے میں نے جو کرناٹک میں پورا جو بھی سکولوں میں اور کالیجوں میں حجاب کو لے کر تھوڑے بہت میڈیا والے اور اس کو بہت ہی جائزہ کے ظلم کیا ہوا ظلم کیا ہوا اپرادی رہتا اس حساب سے دیکھا جا رہا تھا اور حجاب کو سلسلے سے لے کر بہت کچھ حلچل مچی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بیڈیو کے پیچھے کیامرہ لے کر تھوڑے بہت میڈیا والوں نے شمکا اور اڑپی میں کندہ پورا میں بہت کچھ ٹارچر کر رہے تھے سمجھو اور کالیج کے کمیٹی بھی کر رہے تھے اس حساب سے وہ میں نہیں دیکھ سکا تو پھر میرے خود سوچ کر میں یہ خیال کیا ہے کہ کچھ بھی ہے بینگلور جا کر ہائی کوٹسی کونچ نہ کچھ یا میڈیا والے ایسا غلط نہ دکھا چاہے دکھانا چاہیے کر کے میں کچھ ایک پی آئیل کیس کرنے کے لے آیا اور کون سے بھی پولیس ٹیشن میں بھی ایسا کیس نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی ایک بچے کا پیرنٹ جا کر کمپلین نہیں دیئے تو وہی بھی ہماری اپنی گلتی ہے اس میں ہماری اپنی گلتی ہوتی ہے اس لئے میں سوچا کہ آپ پبلک دیتی یا نہیں دیتی مجھے معلوم نہیں ہے میں خود ایک تھوڑا بیٹیوں کے اوپر کا جو ہزاب کے سلسلے سے بہت کچھ ہمارے ایک غلط نظر انداز سے غیر مرد ادمی لوگ بھی زیادہ اس کے بارے میں یہ کر رہے تھے تو پھر میں وہ سب نہیں دیکھ سکا تو پھر یہاں پہ میں یہ ایک سینئر ہائی کوٹ لائر بالکشنن ان کے ساتھ میں بات کیا تو پھر آجا بولنے کے ساتھ میں میں بینگورپ کو آ کر اس کے لئے میں یہ کیس کیا تھا پی آئیل پٹ اپ کیا یوکرین روس جنگ میں بیلگام زلہ سے پڑھنے والے طلباؤں کی تائداد بڑھ کر بارہ ہو چکے لہٰذا فیلال سبھی محفوظ ہے لیکن جلدی نے ملک کو واپس لائے جائے گا ایسا بھروسہ حکومت کی جانب سے دلائے جا رہے ہیں واضح رہے ملک سے قرین کو پڑھائی کے لیے جانے والے تقریباً بیس ہزار سے بھی زیادہ طلبہ جنگ کے مدنے نظر فسے ہوئے ہیں ڈی سی ایم جی حرمت نے رکمین نگر جھوپڑ پٹی علاقے کا جائزہ لیا اور سلم ڈیولپمنٹ بورڈ کو یہ حکم دیا کہ جلد ان جھوپڑ پٹیوں کی مرمت کرائی جائے جن کے حالت خاصتہ ہے رکمین نگر میں جلد پرائیم منیسٹر آواز ہو جنا کے تحت مقام تعمیر کیے جائیں گے ایسا بتایا گیا کل بیلگام شہر میں تقریباً پانچ جگہ پر آگ لگنے کی واردات پیش آئی جس میں لاکھوں کا نقصان ہوا تھا آج پھر ساؤگاو روڈ پر ہوتیل کو آگ لگنے کی واردات پیش آئی فائر بریگیٹ پہنچ کر آگ پر کابو پانے کی بات کہیں جائے خبروں کے سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد شکریہ اللہ پیش